بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ محترم ناظرین خواتین و حضرات میں ہوں حکیم قاری محمد مصطفی صندر ربی محترم ناظرین پہلے کی طرح آج میں آپ کے لئے بہت ہی پیارے سے طیب کے حوالے سے صحت مند زندگی گزارنے کے حوالے سے تمام فیملی ممرز جو ہمارے سبسکرائبر ہیں ان کے لئے اور جو ہمارے سبسکرائبر نہیں ہیں ان کے لئے بھی بہت ہی کمال کی طبی معلومات روز مرہ کی زندگی گزارنے کے حصول آپ نے کون کون سی اشیاء کھانی ہے کون کون سی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے محترم ناظرین اکثر دوست خواتین اور بائی بزرگ بھی فون کرتے ہیں کال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حکیم صاحب کوئی اس طرح کا فارمولہ بتائیں جیسے عدویات نہ کھانی پڑے کوئی گریلو عزمودہ نسخاجات بتا دیں گریلو خوراک بتا دیں جس کے کھانے سے ہماری روز مرہ کی زندگی جو ہے آسان تار ہو جائے صحت مند زندگی جو ہے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے محترم ناظرین میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کو بھی اس بارے میں ضرور بتاؤں تو میرے دوستوں میں اس سے پہلے کہ آپ کو روز مرہ کی زندگی کے بارے میں آپ نے صبح دوپیر شام کیا کیا چیز کھائیں جو آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اسی کے حساب سے کیا کیا کھائیں اکثر دوست ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ حکیم صاحب کوئی ہمیں ایسا چارٹ بنا دیں اس طرح کی کچھ حدائیات بتا دیں جس سے ہم اپنی جو بیماریوں سے باش سکیں آنے والی بیماریوں سے باش سکیں تو میرے دوستوں اس ویڈیو کو اگر آپ کو ہماری یہ بات اچھی لگی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت فیدہ ہوگا اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو میرے دوستوں میری ماں بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں دوستوں بسورگوں آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے آپ کے لئے میں کئی دنوں کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ آپ تاک کوئی بات پوچھا ہوں لیکن کئی دوست جو ہیں بار بار اسرار کرتے ہیں اس وجہ سے آپ کے لئے آج پھر حاضر ہوا ہوں میں امید کرتا ہوں آج آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے ایک بات ذہن میں رکھئے گا اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کا بٹن جو ہے پرس کرتے ہیں تو آپ کو بھی فیدہ ہوتا رہے گا آنے والی تمام ویڈیو جو ہے جو طبی معلومات پر ہیں فروڈ پر ہیں جڑی بوٹیوں پر ہیں سبزیوں پر ہیں انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی اور آپ اس سے ضرور فیدہ اٹھائیں گے تو محترم ناظرین پہلے میں اپنا تعرف کرانا ضروری سمجھتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو یہ تمام معلومات دوں گا انشاءاللہ آپ کو بہت فیدہ ہوگا محترم آئیو تیبہ دوا خانہ قیم شدہ انیس سو اٹھانوے بے اولاد افراد کی عظیم علاج کار حکیم کاری محمد مصطفی صندروی مین ملتان روڈ صندر اڈا لاہور موبیل نمبر ہے 03024196092 محترم ناظرین ہماری دوسرا دوا خانہ جو ہے وہ کیو بلاک مارڈل ٹاؤن میں ہے تو میں آپ سے اب اپنی ویڈیو کا جو مقصد ہے اس کی طرف آتا ہوں میرے بھائیو اگر جب آپ صبح اٹھتے ہیں نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اگر لیسن تھومجی سے کہتے ہیں اس کی پھلی لیں اس کے دو ٹکڑے کر لیں وہ سادے پانی سے یہ بات ذہن میں رکھیں تھنڈا پانی نہیں ہونا چاہیے سادے پانی سے اس کو کہا لیں ناشتے میں اگر آپ ناشتہ کرنے لگے ہیں تو دہی کا استعمال جتنا ہو سکے کریں ناشتے کے وقت ایک آملے کا مربع آملہ جو ہوتا ہے ایک دانہ اور سیب کا مربع جو ہوتا ہے اس کا آدھا پیس جو ہے وہ ضرور استعمال کریں محترم ناظرین گھی کی روٹی کی بجائے خوشک روٹی کا استعمال سیادہ کریں پراتھے گھی والی روٹی آلو والے پراتھے اس طرح کی چیزوں سے بچیے خاص کر کے گھی والی روٹی تو آپ نے نہیں کھانا اگر آپ میدے کے مریض ہیں قبض کے مریض ہیں تو آپ خوشک روٹی کا استعمال کریں پراتھا استعمال نہ کریں ہاں مکھن سے چوپڑیں لیکن روٹی پکانے کے بعد نیچے اتار کر تبے سے پھر اس کو چوپڑ لیں وہ آپ کھا سکتے ہیں تو میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحت مند رہیں پھر آپ دین میں تین لیٹر تک پانی کا استعمال کریں یا دس سے بارہ گلاس پانی کا استعمال کریں جیسے جیسے آپ پانی پیتیوں کیونکہ آج کل بہت گرمی ہے گرمی میں پانی کا استعمال نہیں تو پانی کی کمی جسم میں ہو جائے میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بوڈی آپ کا جسم تندر است رہے تو پھر آپ ایک دن اس بھگول جو ہوتا ہے چھلکا لے لیں ثابت اس بھگول لے یا توق ملنگ باری باری ایک دن وہ ایک دن ان کو آپ رات کو ایک چمل بھگو دیں تھوڑے سے پانی میں صبح کو روح افضاد جمع شریف یا کسی کچھی لسی میں بنا کر آپ ڈال لیں اس میں بھی آپ پی سکتے ہیں اگر آپ کو گھڑے کا پانی مل جائے اس میں بھی آپ ڈال کر اس کو پھینٹیں تھوڑا سا شہد ڈال لیں تو کیا آئی بات شہد کا مشروع بنا کر پیئے انشاءاللہ رب العزت آپ کو بہت فیدہ ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں ادرک سون تارچینی کتینہ چھوٹی لاچی یہ تمام چیزیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں لینے ان کا کہوہ بنا کر پیئے اس کے اندر چینی ڈال لیں یا شہد ڈال لیں اگر ہو سکے تو ایک عدد لیمون یا آدھا لیمون ڈال کر اس کو نوش کرے انشاءاللہ آپ کو جو ہے بہت فیدہ ہو گا میرے بھائیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحیح آپ کی جسم انسانی کے اندر جو قوت ہے وہ بہال رہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے رزانہ رات کو پانچ یا سات خجوریں رات کو پانی میں بھگو دینا آپ نے صبح نہار مو اس کی گھٹلیاں نکال کر آپ وہ خجوریں ان کا مغز جو اوپر ہوتا ہے گری ہوتی ہے جو پھال والا حصہ ہوتا ہے گھٹلی نکال کر وہ پانی کو نوش کریں اور خجوریں کھا رہے آپ کے جسم کے اندر اتنی طاقت آئے گی کہ آپ سے سمبلی نہیں جائے گی تو محترم بھائیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو برسوں کی بھولی ہوئی باتیں یاد آجائیں تو پھر آپ کیا کریں ایک بات میری ذہن میں ضرور رکھئے گا سات عدد یا دس عدد بادام دیسی لے لیں ان کی جو گریہ ہوتی ہیں ان کو بگو دیں پانی میں صبح کو شہد میں تر کر کے صبح خالی پیر انشاءاللہ آپ کا جو حافظہ ہے دماغی کوئی بھی پرابلم ہے بہت زبردست ہوگی آپ کو بولی ہوئی باتیں یاد آنے لگیں گی تو میرے بھائیو ایک بات ذہن میں ضرور رکھئے گا یہ بوتلے ڈبے والے جو چوتے ہیں ان کو چھوڑ دیں کچھی لسی کا استعمال کریں دہی کا استعمال کریں دہی کی لسی کا استعمال کریں اگر آپ کو چاٹی کی لسی مل جائے تو سونے پر سوا گا آج کل فرش جوس بنا کر استعمال کریں فالسے کا جوس بنائیں آڑو کا جوس بنائیں اس کے علاوہ تربوز کا پانی پیئیں یا تربوز کھائیں اس کے علاوہ اور بھی اتنے زیادہ فروڈ ہیں آپ ان کا فرش جوس بنا کر یا ملک شیک کی طرح مینگو جوس بنا کر آپ نوش کریں آپ کے جسم کے اندر بہت کمال کی طاقت آئے گی تو محترم ناظرین یہ ہر ایک فرد کے لیے اس طرح کی چیزیں جو ہیں ضرور استعمال ہونی چاہیے تاکہ آپ کی آنے والی جو زندگی ہے آپ کی آنے والی عمر میں آپ کو انشاءاللہ ضرور فیدہ ہو تو میرے بائیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت ماند رہی اگر آپ چاہتے ہیں بواسیر کی مرض نہ ہو اگر آپ چاہتے ہیں السر کی مرض نہ ہو اگر آپ چاہتے ہیں سینے میں جلن نہ ہو میدے میں تکلیف نہ ہو اس کے علاوہ اور کئی مرضوں سے بچنا چاہتے ہیں تو میرے کہنے پر ایک کام ضرور کریں کالی مرچ کا استعمال کریں اور لال مرچ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں آپ کا میدہ طاقتوار ہو جائے گا آپ کی سینے کے اندر اگر چلن ہوتی ہے میدے میں کوئی پرابلم ہے تیزہ عبیت ہے بد ہزمی ہے انشاءاللہ اور افوچ کر ہو جائے گی تو میرے دوستو مجھے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا شیئر کرنا اور ہمارے چینل حکیم سندوی کو سبسکرائب ضرور کرنا اپنی دعوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت